بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قرض کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لوگوں کا مار قرض کے طور پر لے اور اسے ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے قرض ادا کرنے کا وسیلہ بنا دیتا ہے اور جو کوئی قرض لے اور اسے ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اسے تباہ کرے گا تو آپ سب بھی حدیث مبارکہ پر عمل کریں اور ویڈیو کو آگے لازمیں شیئر کریں زینب اسلامی ٹی وی کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ حیرہ